پیتا آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو دھنواد کرتے ہیں پیتا اس اندر سے سام کیلئے کہ خداوند آپ نے ہمیں جیون دیا آپ نے ہمیں سواں سے دی اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں حالیلویہ آج میرے جتنے مسیح بھائی بین ہیں خداوند انہیں آسیز دینے والا وہ شروع شکتیمان پرمیسر ہے ان کے جیون کی ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ پرمیسر ہے آج آپ کی جندگی میں ہر ایک کم نائیں ہر ایک پرکار کی کام نائیں ہر پرکار کی اچھائیں پوری ہوں گے یدی آپ ایسے پراتنا کریں گے تو آپ کی جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو کیونکہ آپ کے جیون میں بسواس چاہیے اور وچن چاہیے وچن جب ہوگا ہے آپ کے جیون میں تو آپ کی جیون بسواث ہوگا بسواث ہوگا تو آپ رات نہ کریں گے جب رات نہ کریں گے تو پرمیشر آپ کی پراتنہ کا اتر دے گا کیونکہ ہمارا پرمیشر ہر پرکار کی سمجھیاں سے بچانے والا ہے ہر پرکار کی آسیز دینے والا ہمارا پرمیشر ہے آج ہمارے جیون میں ہر پرکار کی گھٹی یا کمی ہو سکتی ہے لیکن پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ تم دھہر رکھو بسواث رکھو میں تیری جندگی میں ہر ایک پہلو کو مجبوط کرنے کے لیے آیا ہوں میں تیری جیون کو تیرے بچوں کو تیرے گھر کو ہر ایک چیزوں کو سمحالنے کے لیے آیا ہوں لیکن آپ کو اس وچن کو انت تک سننا ہے اور پراتنہ کو انتیم تک کرنا ہے تاکہ آپ کی جندگی میں پرمیشر آپ کو آسیز دے سکے آپ کو برکت دے سکے آپ کے جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا اللہ وہ شروع شکتیمان پرمیشر ہے آلیلویا دنوادشو کیونکہ ہمارا پرمیشر راج ہماری جندگی میں ہر بکار کے کام کر سکتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بائیبل ایک اولوکک پستک ہے اور ایک قدبوت پستک ہے یہ بات ہر وکتی جانتا ہے سنسار میں ایسی کوئی پستک نہیں ہے جو آج اس بات پر سمشت کرتی ہو کہ مردے جیویت ہوتے ہیں مردے جی اٹھتے ہیں لنگڑے چلنے لگتے ہیں کیونکہ بائیبل ہمیں یہ بتاتی ہے اور یہاں انیک آشر کرموں کی سچی کہانیاں ہمیں بتاتی ہے ہم نے تو دیکھا رہی لیکن بسواث کے دورہ آج پوری سشتی چلتی ہے اور بسواث کے دورہ آج پرمیشر نے آپ کو جیون دیا اور صبح اس لے کر کے سام تک پرمیشر نے آپ کو سرچھت رکھا تو خداوند آپ کو جیون دیا ہے آپ کو آسیز دی ہے اور دھن کہیں کہے پرمیشر ہم آپ کا دھن کرتے ہیں کہ پتا ہم آپ سے ونتی اور پراتھانی ویدن کرتے ہیں اور آپ کے وچن کو پتا ہم سنتے ہیں کیونکہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو پرمیشر کی وچن سے پیم کرنے والے ہیں پیار کرنے والے ہیں کیونکہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے بائیبل ہمیں بتاتی ہے کہ کوڑی سودھ کیے گئے ہیں یہ بات ہم بھول نہیں سکتے ہیں ہمیں بائیبل پڑھنے کو ملتا ہے کوڑی کیا کیے گئے ہیں سودھ کیے گئے ہیں اندھوں کو درشتی دی گئی ہے کیا دی گئی ہے اندھوں کو درشتی پردان کی گئی ہے یہ ہمیں جاننے کے ملتا ہے بائیبل سے کیونکہ بائیبل ایک سچی ایسی ہے جو آج ہمارے جیون کو مجبورت کرتی ہے اور بڑے اچائیوں کے ساتھ ہمیں لے کر کے چلنے والا آج ہمارا پرمیشر ہمارے ساتھ ہے کیونکہ بائیبل یہ بھی بتاتی ہے کہ لنگڑے چلنے لگے ہیں اور دوشتہ آتمائے سے پیڑی جو لوگ تھے انہیں چھٹکارہ پرابت ہوا اور جو مر گئے تھے ویکٹی وہ جیئے اٹھے تھے یہ ساری گھٹنائیں آج ہم دیکھتے ہیں اپنے جیون میں اور پرمیشر کے سمیں میں ایسی گھٹنائیں گھٹی ہیں کیونکہ سچا خدا سچا پرمیشر آج ہمارے جیون میں ہر پرکار کی سمجھیاوں کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے آج ہمیں آسیس دینے کے لیے آیا ہے آج ہمارے گھر میں آسیس ایسے ہی آئے گی کیونکہ آج ہمیں جیون کی روٹی چاہیے کہاں ہے آج جیون کی روٹی آج آپ کے گھر میں ہمیں آپ کے من میں ہیں آپ کے دل میں ہیں آپ کے بیچاروں میں ہیں آپ کی سونچ میں ہیں آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے آج ہم نے بائبل کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے اس کے وچن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے اس کی آیتوں کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے اس کے بائبل کو دیکھنا سمجھنا چھوڑ دیا ہے سیسا آئے گی کیونکہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ تم آج جو جیون کی روٹی ہے جو آپ کے گھر میں ہے جو آپ کے دل میں ہے جو آپ کا پرمیشور آپ کے دل میں رہتا ہے اور وہ تمہیں کہتا تم میری مندیر ہو ہمیں سب سے مہان آشر کرم یہ ماننا چاہئے کہ ہمارے ادھار کرتا کا پرونتھان ہوا ہمارا عیسو مسیح ہمارا مسیح جی اٹھا سب سے بڑی گواہی یہی ہے کہ ہمارا پرمیشور جی اٹھا ہم یہ بھی سواس کرتے ہیں کہ ہمارا پرمیشور جی اٹھا ہے وہ مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا ہے تو آج ہمارے جیون میں آسی سانس کوئی نہیں روک سکتا ہے ہمارے گھر میں کوئی سی پرکار کی کوئی تکلیپ نہیں ہوگی کوئی دکھتے نہیں ہوگی کسی پرکار کی سوشیہ نہیں ہوگی کیونکہ پیتا ہمارا جانتا ہے کہ تم میرے بیٹے بچے ہو ہمارا دنوادیشو کیونکہ ہمارا خدا کا وچن کہتا ہے انشبی آشر کرموں سے جو چھوٹے چھوٹے آپ نے دیکھا کہ اندھے چلنے اندھے دیکھنے لگے تھے لنگڑے چلنے لگے تھے کوڑی سودھ کیے گئے تھے دوشتہ آتماش جو پیڑی تھے انہیں کیا کیا گیا تھا انیک پرکار کی چھوٹکارہ ملا تھا مردے یہاں تک جیویت ہو اٹھے تھے لیکن سب سے بڑی گواہی تو ہمارا یہی ہے کہ ہمارا پرمیسر آشر کرم کرنے والا پرمیسر ہے جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے نرگمن 15-26 میں لکھائے وہاں پر پرمیسر نے کہا تھا کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے سب سے بڑا آشر کرم کرنے والا ہمارا پرمیسر ہے اس کے نام میں سے ایک نام ہے جس طریقے سے نرگمن 15-26 میں میں تمہارا چنگا کرنے والا یہوا ہوں دیکھئے اس طریقے سے آج ہمیں بہت سارے آیت بہت سارے وچن مل رہے ہیں آج ہمارے جیوان کو مجبوط کرنے کے لئے خداون نے ہمیں چھنا ہے ہمیں آسیز دی ہے تو آج ہمیں گھبرانا نہیں ہے بجن سنگیتہ آدھہہ 103 میں بھی پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ دیکھئے میں تمہارا چنگا کرنے والا یہوا پرمیسر ہوں دیکھ میں تیری اور پھرتا ہوں تو میری اور آر تو میں تیرے جیوان میں آسیز دوں گا تیرے گھر میں آسیزیں آئیں گی تیرے گھر میں برکتیں آئیں گی ہر ایک کام سفل ہوں گے جو آپ کے آج کے جندگی میں آج آپ انیک پرکار کی سمشیاؤں میں پڑے ہوئے ہیں خداون کا وچن کہتا ہے پرمیسر جو ہمارا ہے اسمبھو کار کرنے والا ہے جو اسمبھو کار رہے ہیں اس کو کرنے والا ہے سمبھو تو ہر کوئی کر لے گا آپ بھی کر لیں گے جو سمبھو کام ہوگا لیکن اسمبھو کوئی کام کرنے والا نہیں ہے لیکن پرمیسر کا وچن کہتا ہے ہمارا پرمیسر اسمبھاو والا پرمیسر ہے اسمبھاو کار کرنے والا پرمیسر ہے مطیر چیسوس مچارت دھائی 1926 میں لکھا ہے منشعے سے تو نہیں ہو سکتا ہے پرنتو پرمیسر سے سب کچھ ہو سکتا ہے آلیلویہ آج پرمیسر کا دھنوات کریں کہ خداوند آج ہم آپ کے وچن کو سن رہے ہیں جو آپ نے ہمیں پویتر آتما کا وچن دیا ہے بڑی بھید بڑی باتوں کو آپ نے ہمیں سکھایا ہے آپ نے ہمیں بتایا ہے تو خدا آپ کے جیون میں آپ کو آسیز دینے والا پرمیسر ہے آلیلویہ کیونکہ خدا ہمیں پریم کرنے والا پرمیسر ہے اس طریقے سے منشع سے نہیں ہو سکتا ہے آپ نہیں کر سکتے ہیں پرمیسر سے سب کچھ ہو سکتا ہے جو آپ کر سکتے ہیں اور جو نہیں کر سکتے ہیں وہ سب کچھ کرنے والا ہمارا پرمیسر ہے تو آج ہمیں کس بات کا ڈر ہے کس بات سے آج ہم بھائی بیت ہیں کس بات سے آج ہم ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ پرمیشور نے کہا تم مجھ سے پریم کرتے ہو تو میں تمہاری جندگی میں ہر ایک ایک پہلو کو مجبوت کروں گا حالیلویہ دھنوازیشو کیونکہ پرمیشور ہم سے پریم کرنے والا ہمارا پرمیشور ہے کیونکہ پرمیشور پولوس کو چنگا کر سکتا ہے ہاں یہ نشید ہے ہی کر سکتا ہے حالیلویہ وہ کر سکتا ہے آپ کی جندگی جس طریقے سے پولوس کو چنگا کیا پرمیشور اس کو ایک چھنگ میں چنگا کر سکتا ہے آج جدی آپ کے گھر میں بیماریاں ہیں تکلیفیں ہیں دکھ ہیں مسیبت ہیں انہی کو پرکار کی پریشانیاں آپ کے جیون میں ہیں آپ کے گھروں میں ہیں تو پرمیشور کا وچن کہتا ہے میں تمہیں آسیس دوں گا میں تمہیں برکت دوں گا میں تمہیں سرچھت رکھوں گا آج ہمیں پراتنہ کرنا ہے کہ ہے خدا آج میری جندگی کو دیکھ جس طریقے سے آپ نے بہت ساری لوگوں کے جیون کے بارے میں دیکھا ہوگا کہ ان کو پرمیشور نے بچایا دانیل کو بچایا راجہ سلیمان کے جیون اس کے گھٹنا کو آپ دیکھئے آیوب کے جیون کے گھٹنا کو دیکھئے دانیل کے جیون کے گھٹنا کو دیکھئے بہت سارے ایسے بھویش وقتہ ہوئے راجہ داؤت کے جیون کے گھٹنا کو دیکھئے ابراہم کی جیون کے گھٹنا کو دیکھئے سارا کی جیون کی گھٹنا کو دیکھئے آج آپ کے جیون میں جب ان کے جیون میں عزیز آ سکتی تو آپ کے گھر میں آئے گی آلیلویہ آج پرمیشتر کا دھنواد کریں اس بات کا دھنواد کریں کہ پرمیشتر میں آج آپ سے بنتی کرتا ہوں میں آج آپ سے پراتنہ کر سکتا ہوں میں آج آپ سے بول سکتا ہوں آج میں آپ کی وچن کو سن سکتا ہوں آج میں آپ سے بات کر سکتا ہوں دھنواد اس بات کا کرئے آلیلویہ دنواد اشو کہ ہمارا پرمیشر ہر ایک کار کو نشید کرتا ہے کہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے ہر ایک پل پل میں چھڑ میں آپ کو چنگا کرنے والا ہے پرمیشن نے پولوس کو چنگا کیوں کیا کہ پرمیشن نے جس طریقے سے آ دیکھا یہاں پرمیشن کی اچھا نہیں تھی سلیمان کے جیون میں آپ نے دیکھا ہوگا پولوس کی جیون میں دیکھا ہوگا پولوس کو بھی کیا کر سکتا تھا ایک سمیہ ایسا تھا پولوس کو پرمیشن نے چنگا نہیں کیا یہاں پرمیشن کی اچھا نہیں تھی یا کسی کو کسی بھی ایسے ماملے میں جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو بہت مہت تفوڑ نیرنے ہمیں لینا پڑتا ہے اور بہت سارے پرشن ہیں آج ہمارے جیون میں یہاں پرمیشن کی اچھا ہے کیا یہاں پرمیشن کی اچھا ہے جو آج میرے جیون میں آج میرے جیون میں شمششائیں ہیں دکھ ہیں تکلیپیں ہیں مصیبتیں ہیں انیک پرکار کے چنتائیں ہیں کہ آج میرا خدا مجھ سے پریم کرتا ہے آلیلویہ وہ آپ سے پریم کرتا ہے لیکن وہ آپ کی حساب سے نہیں چلے گا کیونکہ پرمیشن کی اچھا کے انسار یہ آپ کو کار کرنا ہوگا آلیلویہ جنواد ایشو میرے پیوں پرمیشن آج آپ کے جیون میں یادی آپ انہیں اس وچن کو سنا ہے کہ لنگڑے چل سکتے ہیں اندھے دیکھ سکتے ہیں مردے جی اٹھ سکتے ہیں لکوے ٹھیک ہو سکتے ہیں کوڑی سدھ ہو سکتے ہیں انیک پرکار کے جو آپ نے دیکھا آپ نے سنا آپ نے سمجھا تو کیا آپ کے گھر میں آسیس نہیں آئی آج آپ کے گھر میں پیسے کے دکت ہے تو پرمیشن اسے پورا کرے گا آج آپ کے گھر میں نوکری کے چنتا ہے تو اسے پرمیشن پورا کرے گا کہیں نہ کہیں آپ کو راستہ دے گا مارگ دے گا ایک نیا مارگ آپ کو پرمیشن دے گا آلیلویہ دھرنواد ایشو کیونکہ پرمیسر کا جب تک آپ دھرنواد نہیں کریں گے تب تک پرمیسر آپ کی جندگی میں کام نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا کیونکہ جب تک آپ دوسرے سے مدد جیسے آپ سنسار میں ہوتے ہیں ایک دوسرے جب تک کہتے نہیں تب تک وہ آپ کو کیسے سمجھے گا کیسے وہ آپ کو کارے کرے گا حالانکہ پرمیسر من کو جانچنے والا پرمیسر ہے وہ ہر ایک باتوں کو جانتا ہے لیکن پھر کہتا ہے کہ تم مجھ سے کاؤ پہلے جو ایک پیتا ہوتا ہے اور جو بیٹا ہوتا ہے بیٹا پہلے کہتا ہے پیتا مجھے یہ چاہیے پیتا کہتا ہے بیٹا تم چنتہ مت کرو جب آج ہمارا پرمیشر کہتا ہے کہ تم چنتہ مت کرو تو آج ہم کیوں دپریشن میں ہیں کیوں چنتائیں میں ہیں کیوں آج ہم گھبرائے ہوئے ہیں کیوں آج ہم درے ہوئے ہیں پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ مدر مدر میں تیرے ساتھ ہوں میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں تو آج خود آپ کی جندگی میں آپ کو آسیز دینے والا ہے آپ کو برکت دینے والا پرمیسر ہے آلیلویہ آلیلویہ دھنوا دشو تو مرمیوں آئیے پراتنہ کرتے ہیں پراتنہ کرنے سے پہلے آپ سے نویدن کرنا چاہوں گا کہ آپ کی کلیشیا ہے یہ پرمیسر کی کلیشیا ہے آپ کو اسے جیدہ شدہ چینل کو سسکرائب کرنا ہوگا اس میں آپ کو جیدہ شدہ صدد سے کو جوڑنا ہوگا یعنی شدہ چینل سے نہیں جوڑے ہیں تو آپ جوڑیے اور ہماری مدد کرئے اور پرمیسر آپ کی جیوہوں نے مدد کرنے والا سروشکتیمان پرمیسر ہے جب پرمیسر آپ کی جندگی میں کام کرے گا تو دوسرے کے جیدنگی میں کام کرے گا اور دوسرے تک یعنی شدہ پہنچاتے ہیں پرمیسر کا سندیز تو پرمیسر آپ کی جندگی میں وہ اور خوشیہ دینے والا پرمیسر ہے کیونکہ آپ جلن رکھنے والے نہیں ہیں آپ پریم کرنے والے ہیں آپ پریم کا سندیز مہچ آنے والے ہیں اپنے آنکھوں کو بند کریں اور پرمیسر کا دھنوات کریں ہاتھوں کو اٹھائیں اور جو بیمار بیکتی ہیں اپنے بیمار انگوں پر ہاتھ رکھیں یا کسی بھی اسطحان میں بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پر بھی ہوں کسی بھی دیس میں کسی بھی راج میں کسی بھی سہر میں خدا آپ کو وہاں پر چنگا کرنے والا وہ سروشکتیمان پرمیسر ہے دھنواتیشو 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 دھنوات سمیہ کے لیے جو آپ کی بیٹیوں اور بیٹیاں پراتھ نہ کر رہے ہیں پیتا پرمی سر آج ان کی زندگی کو چھونے والے آپ ہے پیتا پرمی سر ان کی ہر ایک تکلیفوں کو ہر ایک پرکار کی بیماریوں کو ہر پرکار کی سمجھ آؤں کو ہر پرکار کی دکھ کو ہر پرکار کی مصیبت کو دیکھنے والے آپ ہے پیتا پرمی سر اور انہیں چھوڑانے والے آپ ہے پیتا پرمی سر آلیلویہ آلیلویہ جتنے لوگ آج پراتھنا کو سن رہے ہیں جتنے لوگ پراتھنا کو کر رہے ہیں اپنے آنکھوں کو بند رکھیں اپنے آنکھوں کو بند رکھیں لیکن پرمیسر آپ کو آس کرنے جارہا ہے آپ کو چھونے جارہا پپیت راتما کے دورہ آپ کے بچوں کو دیکھنے جارہا ہے آپ کو گیان گودھے اور سمجھ دینے جارہا ہے آپ کے بچوں کو جیون میں جو جرورت ہے اس کو پورا کرنے والا وہ سروش اکتیمان پرمیسر ہے آج آپ کے بچے پڑھائی نہیں کرتے ہیں آج آپ کے بچے پڑھتے نہیں ہیں آج آپ کے بچے آپ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں پرمی سر کا وچن کہتا ہے اس کے لئے پرات نہ کر اس کے لئے ونتے کر کیونکہ وہ سیطانی طاقت ان کے ہر پرکار کے نسوں کے لطمے لگا کر کے آج اسے بھٹکا دیا ہے آج وہ آپ کے بچے نسے کرتے ہیں کسی بچیز کا سیون کرتے ہیں تو پرمی سر کا وچن کہتا ہے اس کے لئے پرات نہ کر اس کے لئے ونتے کر آج اس کا جیون میں جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس میں سفلتا نہیں مل رہی ہے لیکن پرمیشتر آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے آج آپ کے جیون سے ہر پرکار کی سمجھاؤں کو نپٹارہ کرے گا وہ پرمیشتر وہ آجات کرنے جا رہا ہے اس مسیح کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ ہندنیم آب جیجس ہندنیم آب جیجس اس مسیح کے نام سے ہم آگیاں دیتے ہیں آج اتنے آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پراتما کو سن رہے ہیں پتا پرمیشتر آج وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ کا حردے سے دھنوات کرتے ہیں آپ نے پویتر مندر میں رہ کر کے پتا پرمیشتر ان کے جیون میں کام کرنے والے آپ پتا پرمیشتر حالیلویہ 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 دھنواتی شد دھنواتی شد باب کی ستی ہو چھو پتا پرمیشتر جو آج آپ کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں پتا پرمیشتر اپنے پیروں کو لے کر کے آج چندتے تھے اپنے گھٹنوں کو لے کر کے چندتے تھے اپنے ہڈیوں کو لے کر کے چندتے تھے آج جو فیکچر ہو چکے ہیں آج جن کے ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں جڑے اس مسیح کے نام سے آگے دیتے ہیں ہر پرکار کی سیطانی طاقت کو نکلے انسی گھر سے ہر پرکار کی کرجے سے جو دبے ہوئے ہیں آج مسیح بھائی بہن جو رو رہے ہیں جن کے آنسو بہر ہیں پتا پرمیشتر آج ان کے ہر پرکار کی کرجوں کی راستہ دے پتا پرمیشتر جو آج ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ لجتو کا ہے پتا پرمیشتر سنساری گروہ سے پتا پرمیشتر آج ہر ایک کاموں کو پرمیشتر کے پرتیز سماح پیت کریں کیونکہ پرمیشتر آپ کے جیون کو چھونے والا بسر وشکتیمان پرمیشتر ہے آلیلویہ 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 دھنو آدیشو دھنو آدیشو پرمیشتر کی ستی ہو ہم دھنواد کرتے ہیں پرمیشتر کاموں کو آج جات کرنے والے ہیں وہ ہر پرکار کے سراب کے بندھن سے وہ ہر پرکار کے کرجوں سے وہ ہر پرکار کی محضورے گھڑی سے جو آج ان کے جیون میں آنے والی ہیں اسو مسیح کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں میکنے پرگیسو مسیح نے کہا ہے کہ تم پرہتر آتما کے دورا میرے نام سے پراتن کر کے آگے دیو وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت نکل جائے گی سو مسیح کے نام سے میرے پریو بھائی وینوں آپ کو بھروسہ رکھنا ہے آپ کو بسواس رکھنا ہے آپ اپنی حمد کو مت ٹوٹنا کیونکہ پرمیسر آپ کو واجات کرنے جا رہا ہے آپ کو ہر پرکار کی مصیبت سے بچانے جا رہا ہے ہر پرکار کی سنسار کی دکھ اور تی چنتاؤں سے بچانے جا رہا ہے آلیلویہ 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 اس سنسار کو برمہال کو رچنے والے پرمیسر ہم آپ کا دھنوات کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی ستھتی کرتے ہیں پرمیسر کہ جس طریقے آپ نے دانیلویہ جیون میں کام کیا جس طریقے سداؤت کے جیون میں کام کیا جس طریقے سلیوان کے جیون میں کام کیا جس طریقے سراجہ ہسچے جیون میں کام کیا جس طریقے سور کی راجہ کے آپ نے انگیان بودھے ہو سمجھ دی پیتا پرمیسر اسی طریقے آج ہر ایک وقتی کے جیون کو آپ چھونے والے ہیں اس طریقے دانیل کو آپ نے بچایا تھا پیدا پرمیشر آپ کی بھٹی سے سیر کی مانگ سے انہیک پرکار کی مصیبتوں سے انہیک پرکار کی سنکٹوں سے اسے بچا کرنے والے آپ ہیں پیدا پرمیشر حالیلویہ اسے طریقے میرے پریبار کو میرے گھر کو آج میں دکھیت ہوں آج میں چنتیت ہوں آج میں پریسان ہو پیدا پرمیشر آج میں ہر ایک چیزوں کو آپ کے نام سے اسے مسیب کے آگیا دیتا ہوں آپ ہر ایک مسیب بھائی بہن جتنے بھی میرے بہنیں ہیں سبھی آگیا دیں گے آگیا دیں گے کہ پرمیشر آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے وہ آپ کو چھونے جا رہا ہے وہ آپ کو برکت دینے جا رہا ہے وہ آپ کو آسیت کرنے جا رہا ہے حالیلویہ چھوپیتا پرمیشر چھوپیتا پرمیشر اسے مسیب کے نام سے آج وہ آپ کے گھر سے ہر پرکار کی سیطانی طاقت نکلنے والی اسو مسیح کے نام سے آج وہ آپ کے گھر سے جانے والی طاقت ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی روگاڑی بشاروں نیر بلتا ہیں آپ کے جیون سے جانے والی اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے آج آپ نے گھر سے آگیا دیجئے آگیا دیجئے وہ ہر پرکار کا سیطان آپ کے گھر سے نکلنے والا اسو مسیح کے نام سے وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت آپ کے بچوں کے جیون سے جو آپ کے بچوں کے جیون کو برباد کر رہی ہے اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت آپ کے جواب نہیں لگ رہی ہے اس مسیح کے نام سے ہم دعا کرتے پراتھ نہ کرتے بنتی کرتے پیدا پرمیشنر آگیا دیجئے کہ جو سیطانی طاقت آپ کے کاموں کو روک رہا ہے اس مسیح کے نام سے وہ جانے والی اس مسیح کے نام سے آپ کے گھر میں برکت نہیں آ رہی ہے آپ کے بچوں کے سادھی کرنا ہے رسطے نہیں آ رہے ہیں پرمیسر آج ان کو چھونے جا رہا ہے ہر پرکار کی بیماریوں سے آپ کو اجاد کرنے جا رہا ہے پویتر آتما کے دورہ اب اسے کرنے جا رہا پرمیسر آپ کی سرگدوت یہاں پرمیسر اوبستت ہے پتا پرمیسر جو بھی بیٹے بیٹے جن کے کانوں تک ہی آواز پہنچ رہی ہے وہ اگر چار پائی پہ لیٹے ہوئے ہیں کھاٹ پہ پڑے ہوئے ہیں اس مسیح کے نام سے چنگے ہو جائیں اس مسیح کے نام سے اور وہ چلے اور پھرے آپ کی گواہی دے پرمیسر کیونکہ آپ نے وہ سامر تھے آپ نے وہ طاقت ہے آپ نے پتا پرمیسر مردوں کو جیبت کیا ہے آج ان مسیح بھائی بہنوں کو جیبن کو چھو پتا پرمیسر جب آپ نے مردوں کو جیبت کیا ہے آپ نے لکوے کروگی کو ٹھیک کیا ہے آپ نے گریبوں کو دھنوان بنایا ہے آپ نے گیان و بدھیوں سمجھ دی ہے پتا پرمیسر آج ان کے جیون کو آج ان کے بیٹے اور بیٹےوں کو دے پیتا پرمیشتر وہ گیان وہ بدھی وہ سمجھ تاکہ وہ اپنے گیان بدھی سمجھ کے دورہ پیتا پرمیشتر آپ کی مہمہ کر سکیں آپ کی استطرق کر سکیں آپ کی برسنسہ کریں آپ کا دھنوات کریں حالیلویہ حالیلویہ دھنوات دیشو دھنوات دیشو پروبہ جیس تو ہی آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی اندنیم آب جیجس اندنیم آب جیجس ایسو مسیح کے نام سے آگیا دیجئے بولی اپنے مو سے ہر ایک مسیح بھائی بھی بولے گا اپنے مو سے بولیے کہ یہ سہیتان میرے گھر سے نکل ایسو مسیح کے نام سے میرے بیٹے کے جیون سے نکل ہر ایک کاموں کو لے کر کے ایک ایک کاموں کو لے کر کے آگیا دیجئے آج آپ کی گھٹنے میں درد ہے آج آپ کے پیروں میں درد ہے آج آپ کے پیٹ میں درد ہے آج آپ کے سر میں درد ہے آپ کو پتھری ہے آپ کو کینسر ہے آپ کو انیک پرکار کی بیماریاں ہیں اسو مسیح کے نام سے جو بھی سمجھے آئے ہیں اسو مسیح کے نام سے آج آگیا دیجئے آگیا دیجئے پرمیشنر آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے آپ کو چھونے جا رہا ہے اسو مسیح کے نام سے اسی وقت اسی گھڑی آپ چنگی ہوگی اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنو آدیسو دھنو آدیسو بھگو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو پرمیشنر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی ہو آپ کا دھنو آد کرتے ہیں پتا پرمیشنر کہ اس رشتی کے کرتا آج میرے بچوں کو تو نے آجات کیا پرمیشنر آج میرے بچوں کو مجھے گھر سے میرے ہر پرکار کی سمشہوں سے اس سیطان کو میرے گھر سے نکالا آج آپ کی گھر جی سیطان بھاگنے والا ہے وہ ہر پرکار کی بیماریوں کو لے کر کے بھاگنے والا اسو مسیح کے نام سے جو آپ کے جیون میں پیروں کے درد کی دوارہ گھٹنوں میں درد کے دوارہ انہیں پرکار کی اسو مسیحوں کے دوارہ بیماریوں کے دوارہ پتھری کے دوارہ انہیں پرکار کے جو بھی کسی بھی پرکار کے بوڑی کے پار سے بھی کسی بھی حصے میں کوئی درد کوئی تکلیف اسو مسیح کے نام سے آگیا دیجئے آگیا دیجئے بولے اسو مسیح کے نام سے دھنواد کرتے ہیں پرمی شراب کی ستی کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں اسو مسیح کے نام سے اپنے گھر کے ہر ایک بیماریوں کو ہر تکلیفوں کو اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے پوری سمسیحوں کو لے کر کے ہر ایک پرکار کی پیسے کی پرابلم کو لے کر کے ہر پرکار کی سمسیحوں کو لے کر کے اسو مسیح کے نام سے دور ہو جائے اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے نکل تھا میرے گھر سے نکل اسو مسیح کے نام سے ہم پیتہ پرمیشر آپ کا دھنوات کرتے ہیں کہ آپ نے میرے گھر سے ہر پرکار کی سیطانی طاقت کو ہر پرکار کی بیماریوں کو ہر پرکار کی دکھ کو ہر پرکار کی تکلیبوں کو پیتہ آپ نے آج جات کر دی عیسیٰ مسیح کے نام سے پتا پرمیشر ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنوات کرتے ہیں عیسیٰ مسیح کے نام سے پتا پرمیشر آمین میرے پیلی بھائیوینو آپ کو بلکن بھی چنتیت نہیں ہونا ہے کیونکہ پرمیشر نے آپ کو آپ کو ہر پرکار کی سمسیوں سے آجات کیا ہے میرے پیلیوں تو پرمیشر آپ کو بہت آیسے آپ کے پریوار کو آپ کو سرچت رکھے اس کے لئے ہم ویٹی و پراتنا دعا کرتے رہیں گے آپ ہمیں کمنٹ کے مادہ میں بھائیے گا کسے لئے پراتنا کرنا ہے اس کے لئے پراتنا کرنا ہے اس کے نام لکھئے گا بتائیے گا کسے لئے پراتنا کرنا ہے یہ بیماری ہے یہ دکت ہے یہ تکلیف ہے عیسیٰ مسیح کے نام سے ہم اس کو آگیے دیں گے وہ ہر پرکار کی سمجھ شیان برمیشر سمدھ ہاند کرے گا ہر پرکار کی بیماریوں سے پرمیسر بچائے گا اسو مسیح کے نام سے ہم آگیا دیں گے ہر پرکار کی سطروں ہر پرکار کی دوشتہات میں ہر پرکار کی رگاڑوں بھی شاڑوں نیر بلتائیں آپ کے جیون سے نکل جائیں گے اسو مسیح کے نام سے اس لیے آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ کو صبح سام پراتھا کرنا ہے تاکہ آپ پرمیسر کی مہمہ کر سکے اور پرمیسر آپ کے جیون میں وہ کام کر سکے جو آپ کو ضرورت ہے جو آپ کو چاہیے وہ پرمیسر آپ کو دے سکے اور بہت سارے میری مسیح بھائی بین ایسے ہیں کہ جو سر دان بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گے اسکرین نمبر پر آپ اپنی سویم کی اچھے کا انسار جو آپ کو دان بھیجنے کیا سکتا ہے جو آپ بھیجنا چاہتے ہیں آپ کی اچھے کیا تی ہے پرمیسر آپ کو ہر چیزوں میں برکت دے گا آپ کو آسیز دے گا آپ دیئے گے اسکرین نمبر پر بھیج سکتے ہیں پرمیسر آپ کے آپ کے پریوار کو خوصال رکھیں وارڈ بلیشیو آل آف یو تینکنگ